بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطی جماعت کے طلبہ و طالبات السلام علیکم آدھا پیارے بچوں ہم آپ کی اردو کتاب میں ایک لسن پڑھ رہے ہیں شیر مائزور ٹیپل سلطان پیارے بچوں ہم نے پڑھا کہ جنوبی ہندستان میں مائزور ایک تاریخی شہر ہے آج سے تقریبا ڈائے سو سال پہلے اس علاقے میں حید علی نام کا ایک سبائی رہتا تھا وہ اپنی حید سے ترکی کرتا ہوا مائزور کی ریاستہ حکولان بن گیا اٹھائر مصدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدرس پر اپنا ایدار قائم کر لیا تھا وہ چاہتے تھے کہ یہ کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکومانی قائم کر لیں لیکن انہیں قائمیں بھی حاصل نہیں ہوئی تو ہیدر علی نے بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھا اس نے تن تنہا انگریزوں کو پیدر پیشکر سے دیکھ کر اپنی بہترکالوہ منوالیا تو ستہرہ سو بیٹس ایسیو میں اس کا انتقال ہو گیا اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیوپو کی عمر بیس سال کی تھی تو بعد میں اس کے بیٹے ٹیوپو نے اگدار سنبھالا پہلے بچو آج ہم اس کہانے کا دوسرے ایسا پڑھتے ہیں ٹیوپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سے جنگوں میں شرک ہو چکا تھا جب وہ تخت نشوین ہوا تو جنگ کے بعد چاروں طرف چھائے ہوئے تھے یہ تخت نشوین ہونا یعنی احدہ سنبھالنا یعنی بادشاہ بن جانا تو جب ٹیوپو سلطان نے احدہ سنبھالا تو چاروں طرف جنگ کے بادل منڈا رہے تھے یعنی ہر طرف جنگ کا خطرہ چھایا ہوا تھا انگریز بار باری حملے کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن دو سال مسصل جنگ کے بیعت سن ستنہ سو چراسی ایسیوی میں ٹیوپو نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لئے مجبور کر دیا مسصل کہتے ہیں ہم لگاتار لیکن دو سال لگاتار جنگ کے بیعت سن ستنہ سو چراسی ایسیوی میں ٹیوپو نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لئے مجبور کر دیا اس کے بیعز بھی انگریز بار بار لڑائی چھڑتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی یعنی صلح کرنے کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھڑتے رہے انہوں نے ٹیپوں کے سرداروں کو جائدہ دوں اور جائے گی انہوں کا لارز دے کر گداری پر آمادہ کیا گداری کہتے ہیں بے وفائی یا دوخہ کو انگریزوں نے ٹیپوں کے سرداروں کو جائدہ اور جائے گیر کا لالج دے کر انہیں ٹیپوں کے خلاف گداری پر آمادہ کیا آخری جنگ سن ستنہ سو ننے بی سی میں ہوئی فوجی سرداروں نے گداری کر کے انگریزوں کی مدد کی یعنی ٹیپوں سلطان کے سرداروں نے ٹیپوں سلطان کی خلاف انگریزوں کی مدد کی اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے سرنگا پٹنم جو قلعہ تھا تو انگریزوں نے اس قلعے کے دروازے کھول دیے لیکن ٹیپوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہتھیار ڈالنا یعنی ہار ماننا لیکن اس کے باوجود بھی ٹیپوں سلطان نے ہار ماننے سے انکار کر دیا وہ دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا یعنی وہ انگریزوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا بعد اور بزر کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنیرے حرفوں سے لکھے جائنے کے قائبل ہے یعنی بہت اور بزر کے بارے میں ٹیپوں سلطان نے کچھ الفاظ کچھ ایک جملہ لکھا ہے یہ جملہ سنیرے حرفوں سے لکھے جانے کے قائبل ہے تو اس نے کیا جملہ لکھا ہے گدر کی صد سالہ زنگی سے شہر کی ایک دن کی زنگی بہتر ہے صد کہتے ہیں سو یعنی گدر کی سو سال لومن کی سو سال زنگی گزارنے سے شہر کی ایک دن کی زنگی بہتر ہے یعنی بزر کی سو سال زنگی سے بہتر کی ایک دن کی زنگی بہتر ہے ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا یعنی ٹیپو سلطان نے اپنا زیادہ تر وقت انگریزوں کے ساتھ لڑائی میں گزارا وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو یعنی اگر چاہتا ہے ٹیپو سلطان جنگ کے خلاف تھا لیکن وہ نیچ ایسا تھا کہ انگریز ہمارے ملک ہندوستان پر اپنا قبضہ کر لے اس سے حکومت کرنے کی بہت کم محلت ملی یعنی ٹیپو سلطان کو زیادہ محلت نہیں ملی کہ وہ حکومت کرے یعنی اس نے کم وقت حکومت کی پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کیے اصلاحات کہتے ہیں اصلاح کی جمعہ یا درست یا صدار تو کم وقت میں بھی ٹیپو سلطان نے عوام مسائل پر کارپی توجہ دی اور بہت سے ملک میں بہت سے صدار لائے اپنے حکومت میں بہت سے صدار لائے اپنے ہم وقتوں کی زندگی کو بہت سے بنانے کے لئے وہ برابر کوشش کتا رہا یعنی وہ لوگوں کی زندگی کو بہت سے بنانے کے لئے کوشش کتا رہا اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی علوم علم کی جمعہ کو کہتے ہیں اور فنون فان کی جمعہ کو کہتے ہیں تو سرپرستی کرنا یعنی اس کو تاریکی دینا یعنی اس نے جو بھی علوم اور فنون اس وقت تھے تو تیبو سلطہ نے ان کی طرف تواجہ دی آلہ تعلیم کے لئے ایک یونسٹی بنائی تو اس نے اس وقت آلہ تعلیم کے لئے ایک یونسٹی بنائی بہت سے سمواجی برائیوں کو ختم کر دیا سمواج میں جو برائیاں تھی ان برائیوں میں اس نے بہت سے برائیوں کو ختم کر دیا لڑکیوں کی خرد و فروخت اور انسانی قربانی یہ رسم کو روکا تو اس زمانے میں لڑکیوں کو بیجے جاتا تھا تو اس نے اس کو ختم کر دیا اور اس زمانے میں لوگ انسانوں کی قربانی دیتے تھے تو اس رسم کو بھی اس نے روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا تو آج اتنا ہی پڑھتے ہیں شکریہ موسیقی